اسلام علیکم چی اوپینین میکرز کے ساتھ حاضر ہے سائمہ امجد آج کل کی جو تازہ ترین خبریں ہیں اپ ڈیٹس ہیں کیا چل رہا ہے ہمارے ارض پاکستان کی اوپر بس اب آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے بات ہوگی جناب اس سائیکلون کی جو کراچی کی طرف بڑھتے بڑھتے اپنا رخ پھیر کے کہیں اور چلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات آج کریں گے اپنے پروگرام میں کہ جی پچھلے سال ہم نے اپنے پجھتر سالہ جو تاریخ ہے اس کے بترین سلابوں میں سے ایک سلاب دیکھا جو کہ کہا جاتا ہے کہ معاشی طور پر ہمیں تین دہائیاں پیچھے لے گیا اس کے اوپر جناب کیا فریمورک سیٹ ہوا کیا سبق ہم نے سیکھے ہیں کیا کچھ اس میں مزید بہتری آئی ہے اس سارے پروسس میں کیونکہ قدرتی آفاد جو ہیں وہ نیشنل ڈیسارسٹس تو اب آتے ہیں زلزلیں ہیں اور جو ہے ہم ساری چیزیں جو ہیں اس کو ایکسپیئنس کر چکے ہیں پاکستان میں لیکن کیا ہم نے اپنی مینجمنٹ کو جس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کے اوپر کچھ کام کیا ہے کیا یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پریارٹی لسٹ میں شامل ہے کے نہیں ہے اس کے بعد جناب بات ہوگی ملٹری کورٹس کا قیام ہو چکا ہے اس کے اوپر بہت سارے جو ہیں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت بھی کی ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ جناب جو ملٹری کورٹس ہیں ان کا جو قیام عمل میں لائے گیا ہے جس بھی حوالے سے ہے کیا وہ اس موجودہ دور میں جو ایک خلیج سی حائل ہوتی نظر آتی ہے عوام میں اداروں کے باہم کیا یہ اس میں کمی کا باعث ہوگا کیسا ہے یہ فیصلہ اس کے اوپر بھی جناب ہم اپنے مہارین سے بات کریں گے اس کے بعد جناب ہم نے بات کرنی ہے کہ جو الیکشن ہونے تھے اکٹوبر میں کہا جا رہا تھا جی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے وہ اکٹوبر میں ہی ہوں گے کیا وہ الیکشن ہمیں ہوتے نظر آ رہے ہیں اور بات تھوڑی سی ہوگی کراچی کے الیکشن کے بھی ابھی جو میر کے الیکشن میں ہم نے دیکھیں اور یہ جو الیکشن ہو جانا ہوں پھر ہمیشہ سے پھر دھاندلی اور جو ویجولز اب کیونکہ سوشل ڈیجٹل میڈیا کا دور ہے تو ویجولز بھی جناب فوراں ہی آ جاتے ہیں جو مناظر ہم نے اس الیکشن کے بھی دیکھے تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی جناب ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں اپنے گیسٹ کو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہیڈ آف انٹرنیشنل افیر شراس خان صاحب یوکے سے ان کے ساتھ جناب موجود ہیں ہمارے ساتھ زہر جھنگوی صاحب حسن بیگ صاحب اور چودوی خادم علی مانلہ صاحب اپنے تمام محضر مہمانوں کو ویلکم خوش آمدید بہت بہت شکریہ اب سب لوگوں نے ٹائم نکالا جناب شراس خان صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو شراس خان صاحب بتائیے گا کہ الحمدلیلہ کراچی کو اللہ پاک نے بچا لیا اور وہ سائیکلون جو تھا جس کی وجہ سے بڑی تشویش کا اظہار تھا خاص طور پر ابھی آپ کا پتہ ہے کہ جو وہاں پہ ڈی ایچ ایز ہیں اور جو سائل سمندر وہاں بہت زیادہ خودائی ہوئی ہوئی ہے اور خطرہ یہی تھا کہ اگر پانی وہاں پہ آ جاتا تو ان گڑوں میں بھر جاتا کچھ مینجمنٹ جو ہے ڈیزاسٹرز کی جو قدرتی آفات ہیں اس میں کچھ پلاننگ آپ کو نظر آتی ہے کچھ بہتری آئیے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے بس اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فائزہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کا رخ کہیں جو طفان آ رہا تھا وہ مڑ گیا ہے مجھے خود اپنا زمانہ یاد آیا کیونکہ میں کراچی میں ہی رہا ہوں اور وہاں پر ایڈیوکیشن آسل کی ہے کوئی خاصا عرصہ تو کئی دفعہ اس وقت جب سائیکلون آنے کی توفان آنے کی خبر آتی تھی تو راتوں کو نیم نہیں آتی تھی اور ہم کلمہ پڑھ کے سوتے تھے اور کئی دفعہ جو ہے وہ یہی لگتا تھا کہ صبح اٹھیں گے تو شاید ہوں گے نہیں تو بڑا خوف کا سا معاول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور ہمیشہ یہ کہہ دیتے کہ وہ جو بابا غازی شاہ کا دربار ہے انہوں نے بچا لیا ہے دلکل لیکن اگر سائنسی طور پر آپ دیکھیں تو سمندر جو ہے وہ کراچی سے یعنی انچائی پر ہے لیکن جو کراچی شہر ہے وہ اس کے لیول سے نیچے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بچ گئے اور وہ اس طرح کے معاملات دے ہوئے جہاں تک دیزاسٹر منیجمنٹ کا تعلق ہے آپ کو پتہ ہی ہے عبادی زیادہ ہے مس منیجمنٹ ہوتی ہے جس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے اس طرح کے ہے نہیں جب کوئی مسئلہ جو مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے ہیں تو پھر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم فوج سے ہی مدد لیتے ہیں اور فوج اترتی ہے میدان کے اندر اور کچھ لوگوں کو رسکیو کرتے ہیں لیکن ڈیمیج پہلے ہو چکا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے کراچی میں آپ کو بتایا ہے کچھی عبادیاں ہیں شہر بہت بڑا ہے ایک زمانے میں کسی بھی پاکستان کے کسی بھی خطے سے لوگ جو آتے تھے وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے جوب بھی کرتے تھے اس کے دامن میں بہت شمار یعنی اس کے دامن میں بہت گجائشتی لوگ آتے تھے اپنا روزگار کماتے تھے یہ روشنیو والا شہر تھا پھر اس کا امن تباہ ہوا یہاں پر اگامہ ہوئے لسانی جگڑے ہوئے لاشیں گری اور بہت کچھ یہاں پر کھیل کھیلا گیا اور آج بھی آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے اندر اگر منیٹمنٹ ٹھیک کی جائے یہاں سے جو انڈسٹری لیت تھے وہ بھاگ گئے تو پیسہ اس طرح جو ہے وہ جیٹلائیز نہیں ہو سکا اور نیشنل ڈیزاسٹر ہم نے دیکھا کہ آٹھ اکتوبر دو دار پانچ کچھ زلزلہ آیا اس وقت بھی جو ہے ہمارے پاس وہ چیزیں موجود نہیں تھی اور پھر جس طرح سلاب آئے تاریخ میں اور پھر باہر سے بھی جو امداد آئی یہ حکومت میں بھی جو امداد کی ہر حکومت جو ہے وہ مس منیجمنٹ کرتی ہے پھر حساب بھی لیتی کتنے پیسے آئے کتنے خلچ ہوئے عوام پر کتنے گئے اور یہاں سے بھی چرٹیوں باہر کے ملکوں سے بھی ہم سے سب کچھ لے جاتے ہیں چرٹیوں کرنے والے لیکن پھر بتاتے نہیں کہ انہوں نے کہاں خلچ کیے اس طرح کی چیزیں جو ہے بڑے لیبل پر کندے کی ضرورت ہے لیکن جس طرح کا ہمارا ملک ہے جس طرح کا معاشرہ ہے جس طرح کہ ہم عوام ہیں اس طرح پریشن نہیں ڈال سکتے ہمارا ایک ہی ہوئے جی بلکل مطلب کہ تمام چیزوں کا جو ایک مکشیر ہے میں حسن بیگ صاحب آپ کی طرف چلتی ہیں اچھا ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو سونامی آیا تھا بہت بڑا تو اگر آپ ان ممالک میں جیتے سونامی آیا تھا ادھر جا کے دیکھیں تو نئی بلڈنگز بن چکی ہیں نیا انفرسٹرکچر بن چکے ہیں اور وہاں پہ نام و نشان بھی نہیں ہیں کہ یہاں پہ سونامی آیا تھا لیکن انفرچونٹلی جو سلا پچھلے سال جون جولائی میں پاکستان میں آیا تھا اس کا پانی جنوری تک کھڑا ہوا تھا ریہیوٹیلیشن کا کوئی بھی ابھی تک صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی منیشمنٹ کا فقدان ہے فوکس کا فقدان ہے یا یہ کوئی اتنی اہم مسئلہ نہیں لگتا آپ کو حکومت کی نظر میں یہ حکومت کے اور بہت سارے اہم مسائل ہیں نہیں میرا خیال ہے بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ساہمہ بات یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھاریٹی دو ہزار پانٹ کے زلزلے کے بعد بنائی گئی جس میں آپ کو پتا ہے سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ تھاؤزن لوگوں کی جانے گئیں تو اس کے بعد اصولاً اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے نیشنل کے ساتھ پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھاریٹی بنی اور اس کے ساتھ ڈسٹکڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھاریٹی بنی پورا ایک حیرارکی تھی جو بنائی گئی اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو یعنی ایک پلین آؤٹ کیا گیا لیکن افسوسناک بات یہ ہے جو آپ نے دو تین باتیں کی ہیں کہ فوکس نہیں ہے یا پرائرٹی نہیں ہے حقیقت بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم ایز ایک قوم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کبھی اپنی چیزوں کو اس طریقے سے منیج نہیں کر پاتے جو کہ ہونا چاہیے یہ ڈیزاسٹرز جو ہیں نا اب کلائمیٹ ایفیکٹڈ کنٹریز میں پاکستان is at the top تو آپ نے بات کی بارشیں جو پچھلے سال آئیں بات یہ ہے کہ اسی طرح کے ڈیزاسٹرز خدا نہ خاصتا نہ ہوں اس طرح کی کوئی چیزیں نہ ہوں لیکن ہمیں اس کا انتظام کرنا تھا اور گورنمنٹہ پاکستان میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں کلی طور پر ناکام نہیں ہوئی تو بائی انلاگ ناکام ہے کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہاں پہ جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے اس کو پراپر طریقے سے منیج کیا جا رہا ہوں اور ایک بات کہ وہ جو شیراز خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی فوج آتی ہے میں آپ کو بتاؤں شیراز خان کے اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ فوج جو ہے all over the world even امریکہ میں بھی اگر ڈیزاسٹر اس لیول پہ آ جائے تو وہ مدد کو آتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نہ ان کا یہ کوئی حسن صاحب ایک اور چیز اس میں میں اٹ کروں کہ آپ نے ڈی ایم اے کی بات کرتے ہیں نیشنل یہ ڈیزاسٹر مانیجمنٹ کی جو آتھارٹی تھی پٹ یہ more or less نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ سے زیادہ ریسپونس آتھارٹی نظر آتی ہے بکاوز کہ جب ڈیزاسٹر آ جاتے ہو جو ریسپونس ہے اس کا بھی کوئی organized mechanism نظر نہیں آتا لگتا ہے وہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ لیکن میں وہ بات کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر دیکھیں اس کو جس طریقے سے جس preparedness کے ساتھ ہم نے چلانا تھا ہمارے مسئلے مسائل اتنا زیادہ ہیں یقین کریں کہ ہماری تو یہ معیشت نہیں سنبھلتی ہمارے تو کرزے نہیں سنبھلتے آپ دیکھیں ہر چیز کے لیے resources بھی چاہیئے اب وہ resources کدھر سے ہوں گے financial resources کدھر سے آئیں گے اور اس کے مطابق کیا کیا چیزیں آپ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم کہیں نہ کہیں ہمیں ناکامی نظر آتی ہے management کا بھی problem ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے issues ہیں اور حقیقت بات یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے ابھی کی بات کی ہے یہ جو کراچی کی شکر اللہ کا بچ گیا ہے میں کراچی میں خود رہا ہوں حقیقت بات یہ ہے کہ کراچی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی مسئیبت آئی تو یقین کریں وہ بالکل ہی یعنی وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے ان کو proper جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انتظام کرنا بڑی آوازیں اڑتی ہیں بڑی چیزیں ہیں لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ ایک organized کا ہی mechanism نظر نہیں آتا جی جنگوی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں اچھے جنگوی صاحب یہ ہے کہ ہم یہ جو زلزلے اور آفتے ہیں یہ کوئی ایسا نیا ورڈ بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کوئی اچانا کہا گیا ہم تیار نہیں تھے اور خاص طور پر اگر ہم سلاب کی بات کریں کیونکہ اب پھر ہم جون جولائی میں کھڑے جا نئی سلابوں کا خچہ ہے بارشیں ہو رہی ہیں موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو یہ تو بچپن سے سلاب سلاب زدگان اور اس کے بعد امداد یہ جو ایک ٹرائنگل ہے یہ ہم اسی سیکوئنس میں سنتے ہیں کیوں نہیں کر پا رہے ہم میرے جنگوی صاحب اللہم صلی اللہ محمد والے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی تو بات ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس یہ جو اتنی آفت ممکنا تھی وہ ٹل گئے اچھا اس ٹلے میں اللہ کی بڑی رحمت اور مہربانی یہ ہے کہ اس کو پتا ہے رب خالق کو کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی کام اپنے طور پر کر سکیں اور اگر ان پر کوئی مسئیبت ہلکی سے بھی آ جائے نا تو یہ اس کو سہ بھی سکیں اچھا دوسری بات وہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ ہر سال آتے ہیں یا سلا قدرتی آفات زلزلے وغیرہ یہ کون سے ملک میں نہیں آتے لیکن نا وہ اس کو منیج کرتے ہیں اور اس کا ایک پورا سسٹم ہے اچھا ہمارے ہاں اس لیے یہ اس کا کوئی سسٹم نہیں بنتا کہ اس میں ہمیشہ غریب غربہ عام شام آدمی مرتے ہیں جس دن یہاں کا وزیر آزم مرے گا یہاں کا چیف جسٹس مرے گا یہاں کا پارلیمنٹیرین مریں گے بیروکریٹ سارے کے سارے مریں گے اس نے دیکھی گا آپ کس طرح کر کے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں یہاں تو ذرا سا سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے نا تو پتہ بھی کیا کہتے ہیں اوہ جی بلیو بک کے مطابق سیکیورٹی کیوں نہیں فراہم کی گئی بھئی کسی منوز کو چھہ ہزار بندے آپ نے اس کی سیکیورٹی پہ لگائے ہوئے ہیں اور بعد میں وہ بلکل اسی طرح زلیل اور رسوہ ہوکے دھکے کھاتا پھر رہا ہوتا ہے وزارت عظمہ سے ہٹنے کے بعد جس طرح کہ وہ کوئی بہت گھٹیا قسم کا عام سا آدمی ہو ٹھیک ہو گیا جی لیکن ہمارے ہاں ہمارے میڈیا بھی اسی کو توجہ دیتا ہے کہ جی اس کا لیپس ہو گیا جی سیکیورٹی لیپس اچھے ایک مار جائے گا دو مار جائیں گے کتنے کا مار جائیں گے عام آدمی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں مرتے ہیں کسی نے آج تک اس پہ نہیں کہا کہ بھائی جان کوئی توجہ دیں کبھی آپ نے سنا کہ کوئی ڈیپٹی کمیشنر اس میں مر گیا ہو کدھی چیف سیکٹری کوئی مر گیا ہو کمیشنر مرا ہو کوئی آئی جی اور یہ ساری بیروکریٹس وہاں کے کبھی پٹواری ہی مرا ہو نہیں مرتے جس دن یہ مریں گے ان میں سے میں کوئی بدعا کی بات نہیں کر رہا یہ ان لوگوں کے دکھ کی بات ہے جو عام مرتے ہیں وہ بھی تو کسی کی ماں کے بچے ہیں نا کسی اولاد اچھا اس سے ذرا سی اور ذرا معمولی سی بات کرتے ہیں دوہزار پانچ میں جو زلزل آیا تھا ابھی تک عمارتیں مکمل نہیں ہو سکیں اور اب تو ٹھیکے دار ویسی بھاگ گیا ہے وہ سرکاری عمارتوں کے جن کے پاس ٹھیکے تھے اور یہ ٹھیکے ہیں ہیں کن طاقتور لوگوں کے پاس اور وہ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں اس سے بھی ذرا سا آوار آگے چلیں یہاں پہ ڈی ایم میں بن جاتا ہے اچھا پہلے بنائیں بھائی جان اس کو فنکشنل کریں اچھا وہ پھر وہ ایرا وغیرہ سہرا اس طرح کی چیزیں آپ ڈال دیتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک نا ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے ہر دفعہ ابھی چوئی صاحب بات کر رہے تھے پہلے اچھا یہ ہے تکنیکی مسئلہ یہ جو جدید ٹیکنولوجی ہے نا کہ یہ کوئی حرام نہیں ہے اگر دوسروں سے پیسہ کھانا اور کمیشن ہے اور اس طرح کے کام حرام نہیں نہ ہے تو یہ بھی ٹیکنولوجی بھی حرام نہیں ہے خدا کے واسطے اس سے استفادہ کریں یہاں پہ اتنا بڑا میکم ہے آپ صرف ان کی تنہائیں لگا لیں مہینے کے کروڑوں روپے لے رہے ہیں اور یہ نہیں بتا سکتے کہ جی اگلے گھنٹے میں بادل کہا ہوں گے اور بارش کہا ہوں گی ہمارے ایک محترم ہے انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی ڈیوائز لگائی بھی ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہے سارے حکومتی سسٹم سے اچھا اس میں ایک اور میں بات بتاتا ہوں جھانگ میں جب آتا ہے نا یہ سلاب کی آمد آمد ہوتی ہے تو وہ ایک وہاں شہر کے گردہ گردہ ایک بند بناوا ہے اس پہ مٹی ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دو لاکھ ٹرالیاں ڈل گئیں جی اچھا کون جا کے وہاں پہ آڈٹ کرے گا مٹی ڈالنا سب سے بڑا فراڈ ہے اور اس میں پٹواری سے لے کے اوپر تک سارے پیسے کھاتے ہیں بلکل جی وہ سلاب ہوتے رکھ بھی پیرے جاتے ہیں بلکل جی پھر اگر اس میں اگر سلاب آ جاتا ہے تو کوئی چار سو بندہ اگر وہاں سے ہٹا ہے نا جی اور متاثر ہو گیا تو ان کی ساروں کی محکمہ مال والوں کی اور بیروکریسی کی موجینیں لگ جاتی ہیں دس ہزار روپے کی دیگن بھی ہزار روپے میں بیچتے ہیں آخری گزارش مجھے کر لینے دیں کہ میں کسی قبائلی علاقے کی نہیں بات کر رہا اسلامباد کی بات کر رہا ہوں اور جو جلسلے میں مارگلہ ٹاور گیرا تھا جی شکریہ جنگلی صاحب ابھی ہمیں بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک اپینین میکرز کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید بریک پچھ آنے سے پہلے جنہاں بات ہو رہی تھی کہ یہ جو قدرتی آفات ہیں اس کے بچاؤ کی کیا تدبیر ہونی چاہیے جی خادم چودی خادم مانڈلا صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا یہ جو قدرتی آفات آ رہی ہیں کیا کچھ بہتری کی صورتحال اس سے بہتر ہو سکتی ہے اور کیسے دیکھتے ہیں یہ جو سائیکلون آ رہا تھا اور پھر اس نے اپنا رخ موڑ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سائمہ دیکھیں یہ پیشن کوئیوں کا جہاں تک تعلق ہے یا پورے جتنے بھی ٹکنالوجی ابھی لیٹسٹ آگئی ہے تو میرا خیالہ وقتاً فوقتاً وہ اگائی دیتے رہتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر بحثیت مسلمان ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے سے دیدہ سو سال پہلے سے یہ تمام پیشنگوین دیتے ہیں جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو خشکی اور طریقے اوپر آپ فسادات دیکھتے ہیں جنگ و جدل کی شکل میں بوباؤں کی شکل میں زلزلوں کی شکل میں پھر یہ سلابوں کی شکل میں تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو آپ کے کرتوت ہیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں دیتے ہیں تاکہ بدے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں ایک دوسرے نبر کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے پندرہ نشانیاں جو ہے نا یہ زلزلوں کے مطلق بڑی واضح بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزتو خیزل فی او دیوالا کہ جب حکمران سرکاری خزانے کو باپ کا مال سمجھیں گے وَلْ أَمَانَةُ مَغْنَمَا اور مالِ غنیمت کو جو ہے نا وہ مفت کا مال سمجھیں گے امانت کو مالِ غنیمت سمجھیں گے وَالزَّقَاطُ مَغْرَمَا اور زکاة دینا ایسے سمجھیں گے لوگ جیسے طوان دے رہے ہیں وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ دِين اور جو علم ہے وہ دین سے ہٹ کر دوسرے کئی مقاصد کے لئے لوگ حاصل کریں گے وَعْتَاعَ الرَّجْلُ عُمْرَة کے لوگ بیویوں کی اطاعت کریں گے وَعَقْقَ اُمَّهُ اور ماں کی نافرمانی کریں گے وَعَدْنَ صَدِيقَهُ اور لوگ جو ہیں دوستوں کو اپنے قریب جانیں گے وَعَقْسَ عَبَاهُ اور باپ کو جو ہیں وہ اپنے سے دور سمجھیں گے وَظَحَرَةِ الْأَسْوَاتُ فِلْمَسَاجِد اور مساجد سے زور شور کی جو ہیں وہ آوازیں نکلیں گی وَسَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسِقُهُمْ اور جو قبیلے کا بڑا ہوگا وہ فاسق ہوگا فاسق ہوگا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ عَرْضَ لَهُمْ اور جو پوری قوم کا سردار ہوگا وہ سب سے بڑا رزیل شخص ہوگا وَأُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّحِ اور لوگوں کی عزت ان کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کی جائے گی وَظَحَرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمُعَازِفُ اور گان بجان والے اور علاتِ مسیح کی جو ہیں وہ زیدہ ہو جائیں گے وَشُرْبَةِ الْخَمُورُ اور شراب نوشی عام ہو جائے گی وَلَا آنَا آخِرُ حَازِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلَحَا اور جو آنے والی جو قومے ہیں وہ اپنے اسلاف کے اوپر کیا ہے وہ لانٹان کریں گی فرطہ قابو سرکار فرماتے ہیں جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر انتظار کرو ریحن ہمراہا وَظَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر آپ انتظار کریں سورخاندیوں کا زلزلوں کا زمین میں دنس جانے کا شکل مسکونے کا اور آسمانوں سے پتھر برسنے کا وَآیَاتِن تَتَابَهُ اور وہ اس طریقے سے گریں گے نیچے کہ جیسے کسی ہار سے جو ہنڈ وہ دوری ٹوٹ جائے تو اس کے جو موتی ہیں وہ بل ترتیب جو ہنڈ چلتے ہیں کہ آج اگر آپ آیات ایک سکت جب آپ آیاتہ کریں اس چیز کے اوپر تو آئے دن آپ کو پتہ لگے گا کہیں زلزلہ آ رہا ہے کہیں سلاب آ رہے ہیں تو ابھی ترتیب شروع ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اب آل بہتر کرنے چاہیے جو میرے اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمانہ اس میں کوئی شاک نہیں ہے لہذا ہمیں توبہ استغفار کرنے چاہیے مانلہ صاحب کا ویسے جو بات انہوں نے کیا ہے کافی ذرا ڈیٹیلڈ ان کا آنسر تھا لیکن وہی والی بات ہے جو ساری چیزیں انہوں نے ہمارے نبی بتا گئے اب ہم اپنے دگے دوتے دیکھنے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے گرہبانوں میں بھی جاٹنا چاہیے اور کچھ بہتری کی صورت پیدا کرنی چاہیے جی بڑھتے ہیں جناب اگلے سوال کی طرف ملٹری کوٹس کا جو ہے قیام جو ہے اس کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے جس کی مخالفت کی ہے جماعت اسلامی نے اور عوام میں اور جو وکلا ہیں ان کی طرف سے ذرا اس میں شدید جو ہے سوالات اٹھائے گئے اور رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے کچھ عجیب بیچینی اب آپ کی طرف چلتے ہیں آپ مجھے بتائیے جو ملٹری کوٹس کا قیام ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو پہلی بات کیا ہے کہ جتنے بھی انسانی حکومت کے خلاف وردیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں مجھے افسوس ہے کہ مجھوڑا حکومت اپنے آپ کو جمعوری جو حکومت کہتی ہے اور اس کو آن کر رہی ہے وہ صافیوں پر ظلم ہو انسانی حکومت کے خلاف وردیوں گریفتاریوں سیاسی وائر فرمی گریفتاریوں اس پر مجھے افسوس ہے دوسرا ہے یہ کہتا ہے ہمارے چونکہ پرغام میں ٹائم نہیں ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں نے بھی بات کر لیا ہے خواجہ آسف میں پرسو اسمبلی کے اندر تقریب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو امرسیز میں بسنے والے پاکستانی ہیں خاص کر گئے امریکہ اگریدی بولنے والے امریکہ کینیڈا پرطانیہ اور یورپ وہ لوگ بیسیکلی بے شرب لوگ ہیں ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ریمیٹیز نہیں بھیج رہے چونکہ وہ یہاں پر آتے ہیں اپنے ان کو پاسپورٹ ملے ہوئے وہ یہاں پر آتے ہیں اپنے اباؤ اداد کی جو دفنانے کے لیے اور ان کی جاداتیں تھروپ کر کے یہاں سے پیسے لے کر جاتے ہیں وہ ریمیٹیز نہیں کوئی تھے تو میں اس کی اپنے پروگرام کے ذریعے اس کی پرپور مضامت کرتا ہوں یہ ہمارے درمیان ہمارے بہن بھائیوں کے درمیان ہمارے پاکستانیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک نفت کھلانے کا حریف پتک کرنے کی بات کی گئی ہے کہ وہ ہم جد پاکستان جائیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم نے دوسرے بھوکو کے پاسپورٹ لیے ہوئے اور ہم پاکستان کے بہدانی یہ ایک بے حضا اور بے شرمی کی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے یہ تو یہ بات ہے دوسرے بات کی ہے کہ آئین پاکستان کی روح سے یہ جو پارلیمنٹیریم بیٹھے ہوئے جو یہ قانون پاس کر رہے ہیں پاکستان کا آئین جو سمجھتا ہے جو پاکستان کے آئین اور جمہوریت میں یقین رکھتا ہے وہ سارے وقلا ہوں وہ سارے اصافی ہوں وہ تجزیہ دکار ہوں یہ نہیں کہ وہ کسی کیپ کسی پارٹی کے کسی اجنسی کے کیپ میں ہے تو وہ جو مرضی کہتے رہے ہیں اس کو کوئی آن نہیں کرے گا یہ پاکستان کی بدلامی ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کرنکے ملٹری کوٹس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ نے یہ قانون پاس کیا ہے آج آپ نے عمران خان کے لیے اور پی اپ رکی آئی کے چیر ویڈ کے لیے یہ کوٹس پیدا بنا رہے ہیں آج اگر وہ پریس کانفرانس کر دے ہو یہ کہیں بسی حسن سکھوڑ دیتا ہوں کہ ہم ان سے بایر چلا جاتا ہوں تو یہ ملٹری کوٹس ویڈا کسیائی کاری تھپ ہو جائے گی جس طرح لانڈری میں دل کر لوگ آگے ہیں اشتگاہ میں پاکستان پارٹی کے اندر رفرس کانفرانس کر کے وہ لانڈری میں دل کر ساکھ ستری ہوگا آگے ہیں اس وجہ سے میرے کار بھی اس کوٹس کی آن نہیں کرے گا مول کے اندر بھی کوئی آن نہیں کرے گا اور اگر آج امران خان کے وجہ سے آپ نے یہ پورٹس بنانے شروع کیے نو میل کے واقعات کی آڈ تو کب آگ بھی اس کے اندر بلکل جس طرح 802 بی کی تلوار ہوتی تھی وہاں آپ کے پورٹیں ختم ہوتے رہی ہیں ماضی میں ایسے ہی آپ بھی اس کے اندر آئیں گے یہ وقت کی بات ہے آپ کا بھی پھٹا ہونا ہی ہے اور آپ بھی اسی طرح کی لائن رشی کتار میں ہوں گے اور یہاں پر ہم بیٹھتے تجیے کرتے ہیں بلکل بلکل اچھا حرسن بیگ صاحب آگے سے چلتے ہیں یہ بات تو بھل سکھئے کہ جو سیاستدان ہیں ہم لوگ اپنے ماضی سے کوئی سبق سیکھنی جو بھی پاور میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا ہوا اچھا قانون کی روح سے جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں دو پوائنٹس کے تحت جو ہے مقدمہ کیا جا سکتا ہے ایک ایک یا تو آپ کو بغاوت ہو کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے یا بیرونی جو ہے نا کوئی اس میں آپ کو سازش نظر آ رہی ہو بغاوت ان دو کہ اگر آپ کو کہیں اندیا ہو کہ جی تو پھر آپ ملٹری کورٹس کا کیا لیکن ایک سوال جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ انصاف کی فرامی نظر آنی چاہیے عام عوام کو بھی اب آپ کچھ کس بیس پہ مطلب جیسے آپ کہتے تھے کہ جیوڈیشنل کمیشن بنایا جائے وہ پہلے تیہ کرے کہ ملٹری کورٹس میں مقدمات جائیں گے نہیں جائیں گے لیکن وہاں عدلیہ پہ عمر اتیاب بندیال صاحب ہیں تو ان کو جو ہیں تحریک انصاف نہیں مانے گی اب بھی کہ جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں ان کو پی ڈیم نہیں بانتی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انصاف کی فرامی جو الیڈی بڑی ڈسپیوٹیڈ پاکستان میں ملٹری کورٹس کے قیام سے جو ہے یہ کوئی سٹیپ فورڈ ان دار ڈریکشن ہے میرا خیال ہے کہ اس میں دو چیزیں جو ہے نا ہمیں سیپریٹ کرنی ہوگی نمبر ون یہ ہے کہ یہ جو بیسیکلی ملٹری کورٹس ہیں یہ ملٹری ایکٹ کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت یہ بنائی جا سکتی ہیں یہ لیگل ہیں ایک بات تو یہ کنفارم ہے اس میں اگر کوئی ملٹری انسٹالیشنز پہ جا کے حملہ کرے تو اس کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے نمبر ون ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے اب دوسری بات یہ کہ ہونا کیا چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ سیویل گورنمنٹ ہے پاکستان میں اور اینی ویئر ان دا ورڈ تو سب سے زیادہ ڈیزائر ایبل یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کی بجائے سیویلین کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس کی بجائے سیویل کورٹس میں ہونا چاہیے یہ آئیڈیل سیٹویشن ہے جو ڈیزائر ایبل ہے اور ہیومن رائٹس جو ورڈ اوور ہے وہ اس پہ ڈیفینلی احتجاج آر لیڈی میرا خیال ہے وہ کر رہے ہیں وہ بھی رہے ہیں اور اس کو کہیں نہ کہیں کوئی اچھا میسیج نہیں جا رہا ہم بھی اپنی ایک رائے رکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آئیڈیلی سپیکنگ یہ سیویل کورٹس جو ہے اس میں سیویلین کے کیسز جانے چاہیے نہ کہ ملٹری کورٹس میں کیونکہ اس طریقے سے اگر ہونا لگ گیا تو پھر آنے والے دنوں میں کچھ بھی جیسے شیراز خان کہہ رہا ہے کل کو کچھ بھی ہوگا تو میرا خیال ہے یہ ڈیزائر ابل نہیں ہے لیکن جو ملٹری کورٹس ہیں وہ لیگل ہیں جی شیراز صاحب آپ کوئکلی پوائنٹ دے دیجئے مجھے آئین کے اندر یہ پرویجن موجود ہے کہ آپ ملٹری کورٹس جب سیٹ اپ کرتے ہیں تو ملٹری کے اندر سے لوگ انوال کو ملٹری انسالیشن پر کوئی کاروائی کرنے کی سیویلین کے ساتھ انہوں نے کوئی چیز کی ہوئی تب ہی اجازت ہے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ملٹری کے اندر سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ ملٹری کے پائن سے سیویلین ملے اور انہیں حملہ کیا یہ دیکھنا پڑے جی جھنگوی صاحب اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ہمارے اداروں کا پارلیمان کا ہمارے سرکاری اداریں جنہوں نے ملٹری کورٹس بنائی ہیں کیا یہ ان کا عدم اعتماد ہے ہماری عام عدلیہ کے اوپر کہ وہ بھی اپنے کیسز اپنے طور پر اس کی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو عام عوام ہیں ان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جو ان کے مقدمات ہیں ان کو جو عام جو انصاف کی فرامی ہے اس کا کیا سلسلہ ہوگا ہمارے یہاں نا لوگ جب کسی کو دعا دیتے تھے تو یہ والی ایک سادہ سی دعا دیتے میں دیاتی آدمی ہوں تو اسی حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ تینو تھانے کچہری دے واسنہ پاوے ہیں یہ ایک ایسا منوس چکر ہے جس میں عام آدمی کو انصاف کوئی نہیں ملتا جو طاقتور ہے اس کے پائیدان سے انصاف جو ہے نا وہ فرام کر دیا جاتا اس کو دہلیس پہ انصاف مل جاتا ہے اور دوسری بات پی ٹی آئی دور میں جی پچیس شہریوں پر فوجی عدالتوں میں کیس چلیں شہریوں پہ میں دوبارہ کہوں پی ٹی آئی دور میں پچیس شہریوں پہ فوجی نہیں کہہ رہا میں فوجی شہری کہہ رہا ہوں اگر اس وقت لوگ گنگے بیرے تھے تو آج اچانک کیوں جاگ گئے جی اگر اس کی مضمت نہیں کرتے تو ان کو کوئی حق نہیں کہ آج کے کسی فیصلے کی مضمت کریں اور اگر اس کی کرتے ہیں تو پھر آج کے کرنے کی بھی ان کو حق بھی حاصل ہے اور کرنا بھی چاہیے اچھا آپ نے جو بڑی زبردست بات کہی تھی اس میں دو چیزیں ہیں جی ایک تو یہ کہ اس میں بلکل کوئی ایسے یہ جو سوال میں لکھا نا عوام نے شدید رد عمل دیا کھڑی عوام ہے کون سے لوگ سڑکوں پہ آکے انہوں نے احتجاج فرمایا ہے یہ سڑکوں پہ آنا تو ہونے ہے نا جی آج نوپ لیکن یہ احتجاج تو ہو رہے نا ٹی ایل پی والے آج بھی سڑک پہ ہیں یہ کل تک کرتے رہے توڑ پھوڑ کی اور بدماشی کرنے کی اجازت نہیں ہے شر پسندی کی اجازت نہیں ہے فوجی تنصیبات کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جہازوں کو آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے ورنہ یہ ابھی بھی یہ جو سرکاری ملازمین تھے بجٹ کے موقع پہ انہوں نے بھی کیا جی احتجاج یہ جو ہے نا عوام کے نام پہ یہ فراد یہ تو خیر بلکل ایسے جھوٹ ہو جھوٹ ہے اچھا چلیں جی انہوں نے یہ مصرک بھی ہے عوام کا بکلا والی بات جو ہے نا میں بھی عوام ہوں نا جی مجھے اچھا میں سارے جو احتجاج کر رہے ہیں جیسے کہ میں احتجاج کر رہی ہوں شراز صاحب نے کیا انہوں نے کیا یہ انفرادی طور پہ میرا بھی ایک فیل ہے آپ کا بھی ایک فیل ہے لیکن عوام کے نام پہ دھنڈا نہ دیا جائے آپ چلیں عوام کو ہم تیچھے رکھیں جو میں سوچ رہا ہوں نا جنگی صاحب بلکل صحیح بات ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کے حق میں اگر پہلے ہوا تو وہ صحیح ہوا تھا اگر پہلے آپ اپنا اپنی اپنی بتا دے آپ اپنا اپنی 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 بتا رہا ہوں بلکل دیکھیں بحث ہو رہی ہے نا آپ مجھے جب آپ سن لیں کیا کیا سوال سمپل ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو پچھلی دفعہ ہوا پچیس شہریوں کا وہ صحیح تھا سوال مکمل ہے جی اجازت ہے پلیز ٹائم بہت مسکر ہے پلیز جواب بھیجے دیکھیں میں آپ سے سوال سمپل یہ کیا آپ مجھے بتائیں جو پچیس آپ نے لوگ گنوائے کیا ان کے اوپر جو ٹرائل ہوا وہ ٹھیک تھا صحیح ہے اس وقت کی جو قیادت تھی اگر اس نے ٹھیک کیا تو ابھی بھی ٹھیک ہو رہا ہوگا اور تیسری گزارش اس میں میں ایک اور کہوں اس میں سب سے زیادہ بد کرداری نظام انصاف کی ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ صبح سے جاتے ہیں اور شام تک ظلیل ہو کے واپس آ جاتے ہیں اور عدالتیں سیاسی کیسز سے ہی فارق نہیں ہو رہی یہ سیاسی کیسز کی وجہ سے ان پر گند اٹھتا ہے اچھا اس سے ذرا باز رہے ہیں اور تیسری بات وہ جو چودری پرویز علاہی نے جاج سے گفتگو کی تھی نا اس میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کہانی کیا دندار قوم کو بھی پتہ چل گیا تھا اور خان بھٹی نے جو کیا تھا تو پتہ لگا یہ سیاسی قسم کے بعد ججز جو ہے نا ہمارے ملک میں مسلط رہے ہیں اور وہ خاص طور پر وہ جو نصیمہ سنشاہ والی بات کہتا ہے جی ساڑھی نا خرید سوال ہوں دا سو یہ والی چیز اور تیسری بات کہ جو سیول عدالتیں ہیں ان میں یہ جو لاکھوں لوگوں کے کیسز ہیں ان کی وجہ سے عام کوئی عورت کیونکہ فورم ہے نہیں جانا تو لوگوں نے عدالتوں کے پاس ہی ہے لیکن بہت بادلے ناخواستہ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جو عام آدمی کا کیس ہے اگر وہ فوجی تنصیبات میں کی خرابی میں ملوث ہے اس کا یقیناً ٹرائل فوجی عدالت میں ہونا چاہیے لیکن اگر وہ فوجی تنصیبات کے حوالے سے نہیں ہے عام قسم کی کہیں کسی عام خرابی میں ہے اس کا کیس عام سیول کورٹس میں یا کریمنل کورٹس میں چلنا چاہیے بلکل چلیں وہ کہہ رہے ہیں جی چلنا چاہیے لیکن اب یہ بھی تیہ کریں گے کہ کون تیہ کرے گا کہ اس نے حملہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اب جیسے وہ آپ نے کہا اس طرح کام پارٹی میں شامل ہو چکے اور ان کے پر کوئی مقدمہ نہیں ہے تو یہ بھی اگر ایک فیر ٹرائل انصاف کی فرامی نظر آنی چاہیے لیکن وہ ہو جائے گا ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ جی پھر یہ فیصلہ بھی تھوڑا سا فیر ہونا چاہیے انصاف کی فرامی نظر بھی آنی چاہیے بلکل جنہوں نے جرم کیا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے لیکن انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے جی خادم علی محمد صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کیا ہی بہتر ہوتا چلیں ہو جاتی ہے ہیٹیڈ ایک چیز کیا ہی بہتر ہوتا اگر ہم تھوڑی سی توجہ یہ کرتے کہ جو عدلیہ کا نظام ہے جو ہماری عدالتیں ان کو تھوڑے ریفارمز لے کیا تھے ان میں کچھ جو ہے فوری انصاف کی فرامی جقینی بناتے یا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو ملٹری کورٹس کا قیام ہے وہی مسائل کا حل ہے اور جو آلریڈی بڑھتی خلیج ہے اداروں کے ماں بین یہ اس کے اندر مزید خلیج میں اضافہ نہیں کرے گا دیکھیں صاحب میں اس پہ دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نظام عدل ہے ہمارے ملک کا یہ سمجھ لو نہ ہونے کے برابر ہے اگر نظام عدل کام کر رہا ہوتا تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ اس عدلیہ کے اوپر ایک عام شہری سے لے کر سب آلہ وانو میں بیٹھے ہوئے کل وہ عاصف کی خاجے کی کل سبیچ تھی سمبلی میں تو اس نے بھی جو جو الفاظ ہے اس عدلیہ کے لیے کہے کہ پتہ نہیں سولہ سولہ لاکھیں کی تنہائے ہیں پروٹوکل لگ ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن جو ہے وہ تنہا کا نبی پرسنٹ پینشن یعنی سولہ لاکھ اگر تنہا ہے تو نبی پرسنٹ اس کا کتنا بنتا ہوگا پندرہ لاکھ بن جاتا ہوگی یہ ان کی پینشن اور مرات ہیں تو میں پہلے کہہ چکا ہاں کہ یہ جو جج ہیں نا یہ بڑے بیٹھے ہیں یہ اپنی تنخواہ اور مرات کے غلام ہے خوف میں قید ہیں یہ فیصلے نہیں کر سکتے اگر فیصلے کرتے جو جو چور ڈاکو معاشی دہشت گرد منی لانڈر اور جترینٹ ٹی ٹی اور فلودہ کاؤنٹ کے مالک ہیں وہ اوانوں میں نہ ہوتے وہ جلوں میں ہوتے اور چکییں پیس رہے ہوتے اور ملک جو ہے وہ آج مکروز نہ ہوتا صحیح چار سو بندے کی پنامہ کی لسٹ وہ مجھے بتائیں کہ وہ بندے کہاں ہوتے کہاں ہیں یہ سوال تو یہ ہے نہیں تو پھر کیا اس کا آنسر کیا ہوا ہے مطلب آپ کے کیا فیڈ بیک ہے آنسر یہ ہے کہ وہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ جب کوئی ادھارہ اپنا کام چھوڑتا ہے تو اس کی جگہ پھر دوسرے ادھارے بھی لے لیتے ہیں اور دوسری شخصیات بھی لے لیتے ہیں اگر انہوں نے اپنے کام نہیں کیا دلیا نے اور وقلا کو بھی فکر ہے کہ کیونکہ وہ بھی کروڑوں میں فیسے ہیں بعض اوقات دیتے ہیں غریب آدمی کے لیے یہ انصاف بکتا ہے اس کے پاس وکیل کی فیس رہی ہے کہاں جائے کون سا دل لے گا ملٹری کوڑ سے انصاف ملے گا ملٹری ہو جاں ملٹری سے بڑی کوٹ ہو انصاف کی فران ہوگی انصاف تو پہلے پاکستان میں کون سا انصاف ہے کوئی انصاف انصاف ہوتا تو مجھے بتائی یہ جو حال ہو رہا ہے عوامو ناس کے ساتھ یہ مار پٹائی ہو رہی ہے یہ دبا دو چڑ ہو رہا ہے پکڑ پکڑے پولس جو اڈ بار گینک سے پیسے لے رہی ہے یہ پریس کانفرنس کے اوپر بندے جھوڑ کرو پہ جس کی بنیاد یہ ہے کہ بھئی بندہ پکڑو پریس کانفرنس تیار ہے بندہ آئے اب عید کوئی نہیں کسی کو لے کر ہم پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں ہر قسم کی عدالت ہے سیول کوٹ ہے اینٹی ٹیررسٹ کوٹ ہے پھر نیب کوٹ ہے فلانی کوٹ ہے اگر نہیں ہے یہ کام کی یہ کوٹیں ساری بند کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے لیے ہر پاکستانی سرمایے کو لوٹنے والے کے لیے وہی کوٹ لگائیں اور ملک کو جو ہے ان بیشی درندے ہیں ان سے جان چڑھائیں وہ عوام تنگ ہے وہ عوام کو کوئی سروکار نہیں نہ ان عدالتوں سے ہے نہ ان حکمرانوں سے ہے نہ اس نظام سے ہے اور نظام بدلتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ نظام دین کے آدم ہیں اور نظام دین مجبور اس لیے ہے کہ وہ حرام دین کا بہی ہے اور نظام جو اٹھ بڑا تجھ بیٹھا ہوا ہے بڑی سخت فرمان اللہ صاحب نے کی وہی بات ہے کہ انصاف کی فراہمی تو ایک خواب ہے دیرینہ خواب چلتے ہیں حسن بیق صاحب کیا کہیں گے آپ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا بریفلی کیا جائے آپ کی بتائے آپ مجھے جینوین رائے دیں جیسے کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یا پارلیمان کو تھوڑا سا اپنی علیہ کی ریفارمز میں جی جی نہیں حسن بیق صاحب کی طرف میں جاری ہوں جی حسن بیق صاحب میں وہی بات کر رہا تھا بنیادی طور پر دیکھیں بس قکلی دیجئے گا جہاں تک لیگیلٹی کا مسئلہ ہے میرے خیال ہے وہ لیگن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیزائرابل کیا ہے میرے خیال ہے ڈیزائرابل یہ ہے کہ سیویلین کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں جناب ابھی ہم نے دیکھا کہ جی اکٹوبر جو ہے وہ الیکشن منت تھا اور اکٹوبر میں الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے تھوڑا سا شراح صاحب آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں کیا آپ کی جو ہے رائے ہے اور ابھی جو کراچی میں میر کے الیکشن دیکھیں اور جو ویجیولز ہم نے دیکھنے کو ملے اس کے بارے میں کیا کہیں گے سوال بہت لمحہ ہے بلکہ دس منٹ ہے جناب تھوڑے سا بس اب کوئکلی ہم ریپ اپ کی طرف جائیں گے جی اچھا فور منٹس ہیں مجھے بتایا گیا صرف چار منٹ ہے تو زرہ کوئکلی بس اس کو ہم اپنا انکلوڈنگ کمراک کے طور پر لیں بسکلی جو روپ میرا ہے ادھر حضار کشمیل میں الیکشن ہوا تھا بستی بار ایل اے فیسٹین میں جہاں جی جی اور یہ تریڈر تھا مستقبل کا اور کراچی میں سہی انڈوڑے ناکٹی تری جو بات اسلامی اور تاریخ اقصاف کے تھے تو وہ ہار گئے ہیں اور پہلے روح یہ تھا کہ انڈوڑے ناکٹی سٹس والا جیتے گا لیکن روح میں تبدیلی کی جس کی ایک سریعت ہوگی تو وہ انڈوڑے ناکٹی تری جیت گیا اور انہیں جیت ہو تھا یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ جنوی صاحب کو یاد ہوگا سیمٹی ٹو سے لے کر سیمٹی سیون تک جتنے بھی بوٹوں کے دور میں الیکشن ہوئے تھے وہ سارے داندی کی بجائے سے ہوئے تھے وہ بوٹوں صاحب جیت گئے تھے سیمٹی سیون میں بھی انہیں داندی اسی کی کہ ملک کی تباہ ہو گیا تو لخت ہو گیا 22 جون کو یہاں پر شہباز شریف آئے گی لندن پر ملاقات کرنے کے لئے اپنے بڑے بائی سے نائلی کا خیصلہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور لیبر پلی ٹھیک ہے اشیرا صاحب تھوڑا سو کوئیکلی کیونکہ بس کنکلوڈنگ ریمارکس ہے الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ ملک کے اندر الارک کسی طرح لگ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو چونکہ انہوں نے اپنا جو پلان بغایا ہوئے اس کے مطابق سہی ٹھیک ہے بہت شکریہ شیرا صاحب سب چینی ہے جیزا الیکشن ہونے اور الیکشن تو ہوں گے اکٹوبر یا نومبر میں آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے حسن بیق صاحب الیکشن اکٹوبر میں ہوں گے یا الیکشن میرا خیال ہے کہ اکٹوبر نومبر میں اگر نہ ہوئے تو مارچ تک ضرور ہو جائیں گے اچھا آپ دیکھ رہے ہیں جی جنگوی صاحب الیکشن ہوں گے اکٹوبر نومبر میں نہیں جی مجھے تو نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہوں گے اور یہ جو کراچی والے الیکشن میں ہوا تھا نا ابھی آپ نے جو بات کہی تھی یہ بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہی ہوا جو پی ٹی آئی نے مل کے پی ٹی آئی تو الیکشن ملے آپ بتا دیں کہ میں کیا کہوں نہیں پی ٹی آئی تو الیکشن لڑی تھی لکھے دے دیں مجھے پی ٹی آئی الیکشن لڑی تھی سر مجھے مجھے آپ اگر آپ سے سوال ہے نا مکمل کرنے دیتی تو میں آپ کو بتاتا چونکہ آپ کو پتا پتا ہے کوئی نہیں یہ جی بات آپ کریں ذاتیات پہ آپ آرے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے مجھے نہیں پتا مجھے پورا فکرہ کرنے دیں جی کہیے آپ پورا فکرہ کیے بغیر نجومی پی ٹی آئی تو میں نے تو ایک سوال پوچھا نہیں میں نے پورا فکرہ کہنے دیں گی جی کہیے پریس کہیے کہیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہی ہوا جو اس نے چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے موقع پہ اپنا چیئرمن سینٹ بنوایا تھا چھتیس ووڈ تھے اور حاصل بزنجوں کے چونسٹھ ووڈ تھے سو جو دھندہ انہوں نے جس تلوار سے قتل کیا تھا اس وقت الیکشن کو اس دفعہ ان کے ساتھ یہی والا ہوا اور مجھے نظر نہیں آرہے الیکشن ہوتے ہوئے قریب قریب فیلحال لیکن اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن بھی ہوں آج ہوں کل ہوں پرسوں ہوں ہوں تو صحیح اور صرف جنرل الیکشن ہی نہیں بلدیاتی الیکشن بھی ہوں جی ایمانلہ صاحب کوئی کلی بس ہمارا الیکشن کے لیے جو محول کروانے والے چاہتے ہیں پہلے وہ محول تو بنے ابھی تو محول ہی نہیں بان رہا کوئی آگتی ہے کوئی نئی پارٹی کھڑی کرتے ہیں وہ شو فلاب ہو جاتا ہے وہ ڈبا کمپنی جو ہیں وہ تتر بتر وہ کٹھے کر لی ہیں پکڑ دکڑ کے پریس کانفرنس سے کروا کے اور پیچھے ورکر اور ووٹر ان کے پیچھے آنے ہیں ابھی یہ ہے کہ نہیں ترتیب ان کو دینی ہے ادھر زرداری ہے زرداری بچے کو وہ اپنے کو بنانا چاہتا ہے پرامنس سے نونڈی کا حال نہیں رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا کہ میں نے تو ان کو ان جیل جانے والوں کو یہ ان کے اوپر فردے جو رمائد تھی میں نے جناب کوشی کر کے یہ تو رائن کرنے والے تھے میں نے سب کو سارا دیکھے کٹھا کیا میں نے سندھ میں جسندہ اس کو جو ہے نا وہ بنائی مڈی لگائی تو میرا خیال ہے کبھی الیکشن ہوتے نہیں جتنا جو ہے نا یہ کام ہو رہا جنہوں کے کھاتے میں جائے گا وہ اپنی تیاری پوری کریں گے پہلے پھر دیکھیں گے یہ تھوڑا ہی ہے کہ صاحب کو یہ اور دے اور مزے کو اور دو دے بہت بہت شکریہ شراح صاحب آپ کا جنگوی صاحب آپ کا حسن بیک صاحب آپ کا سیکنہ ماندلہ صاحب آپ کا اس کے ساتھ دیجینا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے امجد کی اجازت دیجئے اپنے بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ